ایک دن ابو دلو عزا پہنچا اپنے چچا کی پاس وہ کہتا ہے اوہ میرے چچا آپ نبی کی بات آپ نے سنی ہے ہاں نبی کے صحابہ سے سنی ہے ہاں نبی کے اوپر ایمان کیوں نہیں لارے کیوں جو لائیں گے اپنے دین دھرم کو کیوں چھوڑیں گے کہا چچا آخر انتظار میں میں نے آٹھ سال تک گزار دیا ہاں میرے چچا اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے اب میں نبی کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور کلمہ بھی پر رہا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ پڑھ دیا کلمہ اب چچا کہتے ہیں میں نے بولا ہی نے تم نے پڑھ دیا چلو کینسل کرو اس کو ریجکٹ کرو کلمہ جو تم نے پڑھا اس کو واپس کر دو ختم ختم نبی کو مت مالو اچھا اس نے کہا چچا اب میں کچھ نہیں مان سکتا ہوں نبی سے میری محبت ہے تو نبی سے محبت ہے اب میں اس کو مان اب اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں میں نے دل سے لگا لیا ہے چچانے کا جانتا ہے تو تیرے اندر جتنی چیزیں وہ میں نے تمہیں دیے یہ گھر سے بھی تمہیں نکلنا پڑے گا اس کپڑے کو بھی تمہیں نکالنا پڑے گا یہ مال یہ زمین یہ جائداد ساری چیزیں تجھے چھوڑنی پڑے گی نبی کی محبت میں تاکہ سب چھوڑ دیں گے کہا یہیں سٹارٹ کر کپڑا اتار کرتہ اتار بندی اتار اس کو بھی اتار پاجہ ماں دھوتی اتار اس کو بھی اتار اندر ویر اس کو بھی اتار چچا اتنے سالوں تک خدمت کیے کم سے کم اندر ویر تو رہنے دے کہا نہیں اس کو بھی اتار ورنہ اگر نہیں اتارنا ہے تو کلمہ کے انکار کر محبت محمد رسول اللہ کے انکار کر چچا کو دیکھا اور نبی کی محبت کو دیکھا اس نے اندر ویر بھی اتار دیا جوانیں اتار دیا اور اسی حال میں نکل گیا اور ایک جگہ چھپ گیا رات کی تاریکی ہوئی اور وہ وہاں سے نکلا ماں کی پاس پہنچا اور ماں سے کہتا ہے اوہ میری ماں میرے لئے کوئی کپڑا دے دے چادر دے دے کمبل دے دے اوہ میری ماں میں ننگا ہوں اے اوہ میری ماں کم سے کم میری مدد کر ماں نہ دروازہ کھولا ہی نہیں بلکہ اندر سے کہتی ہے اوہ میرے بیٹے یہ تیرا حال کس نے کیا ہے اس جوانی میں تمہیں ننگا کس نے کر دیا ہے کہا میری ماں کسی اور نے نہیں میرے چچا نے کیا ہے جن کے گھر میں میں نے بچپن ہی سے رہا کرتا تھا ان کے بکریوں کو ان کے جانوروں کو میں نے خالہ پوزا ان کے گھر کی میں نے خدمت کی لیکن انہوں نے ہی یہ کارنامہ میرے ساتھ انجام دیا ہے ماں کہتی ہے اوہ میرے بیٹے ذرا یہ بتاؤ تم نے کونسا جرم کیا ہے تم نے کونسی غلطی کی ہے اس نے کہا ماں میں نے بہت بڑی غلطی نہیں کی ہے صرف میں نے اتنا کہا ہے اشہدو اللہ الہہ اللہ واشہدو اندہ محمد الرسول اللہ ماں کہتی ہے بیٹے اٹھ یہاں بھی تجھے کمبل نہیں ملیں گے یہاں بھی تجھے کپڑے نہیں ملیں گے یہاں بھی تجھے چادر نہیں ملیں گے تم نے بہت بڑا پاپ کر لیا ہے بیٹا کہتا ماں اپنی دودھ کا تو لاج رکھ لے اور کم سے کم ایک کمبل ایک چادر ہی دے دے ماں نے اندر ہی سے ایک چادر پھینک دی کہاں دوبارہ اس گھر کے اندر نہ آنا اسی چادر کو دو ٹوڑے کیا ایک کو کمر میں پاندھا ایک کو اور لیا ایک سے شرم کا چپائی ایک سے اپنا جسم کو ڈھکا اور وہاں سے نکلا مسجد نروفی کی طرف چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا فجر کی وقت مسجد نروفی پہنچتا ہے اور مسجد نروفی میں حاضر ہوتا ہے ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ حضرت بلال نے جبازان دی لوگ خرابہ خرابہ تشریف لا رہے ہیں پوری مسجد بھڑ گئی نبی اکرم کی آمد ہوئی نبی اکرم اندر رائے آپ نے نماز عدا کی اور آپ نے نماز پڑھوائی جہابہ نے آپ کی پیچھے نماز پڑھی یہ ساڑا منظر یہ دیکھ رہا ہے نبی نے نماز پڑھنے کی بعد جب سلام پیرا اور نبی اکرم جب پلٹے آپ نے دیکھا سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے نبی اکرم اٹھے اس نے درسہ بھی نہ دیا اس نے نصیحاتیں بھی نہ کی اٹھے اور گئے سامنے والے کے پاس اوہ چم اوہ چادر والے اوہ کمل والے تم نے نماز کیوں نہ پڑھی تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہ پڑھی اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھو میں نماز ہی پڑھنا نہیں جانتا ہوں اللہ کے نبی نے پوچھا تم کون ہو اس نے پورا باتیاں سنا دیا میرا نام یہ ہے میں چچا کے پاس یہ کرتا تھا آپ کی محبت میں میں نے اسلام کو ایک سٹ کیا ہے آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے لئے محسنی انسانیت ہیں آپ کو میں نے اپنا آقا اپنا سردار مان لیا ہے اور میں نے زندگی میں ٹھان لیا ہے جیئیں گے تو آپ کی طرح جس طریقے سے جینے کا حکم دے رہے ہیں اے محمد اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے مجھے بھاگا دیا ہے یہی ایک چادر دیئے میں ننگا تھا مجھے میں نے اسی چادر کو دو ٹپڑے کیا ایک سے میں نے اپنے شرمگاہ چپائی اور دوسرے سے میں نے اپنے سر کو اپنے بدن کو چپایا اے اللہ کے نبی کیا کرو آپ کے محبت میں میں نے یہ کام کیا ہے میرے بھائیوں نبی اکرم نے صحابہ کو بلایا اوہ صحابیوں ذرا اس کے واقعہ کو تو سن اس کے واقعات اوہ اس کے قربانی کو تو سن میری محبت میں اس نے گھر کو جھوڑا اس نے مکان کو جھوڑا اس نے چچا کو جھوڑا اس نے ماں کو جھوڑا اور میری محبت میں زارے کپڑے اتار بھی دیئے لیکن محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لینے کے بعد اس نے نبی اکرم کو چھوڑنا گبارہ نہ کیا اوہ صحابیوں سنو اوہ صحابیوں اس کا نام عبدالعزہ نہیں رہے گا آج سے اس کا نام عبداللہ ذل بجازین رہے گا آج سے اس کا نام عبداللہ ذل بجازین رہے گا آج کے بعد عبداللہ ذل بجازین یعنی دو چادر والا اس کو پکارا جائے گا عبداللہ ظلپ جازین نبی اقرب کے پاس رہنے لگے کچھ دنوں کے بعد جنگ جنگ تبو کا موقع آیا جنگ تبو کے موقع پہ اللہ کے نبی میدان جہاد میں جانے لگے صحابہ بھی جانے لگے اس نبی کا اللہ کے نبی میں بھی جاؤں گا نبی نے کہا چلو عبداللہ تم بھی چلو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میری خواہش ہے میری خواہش ہے کسی دین میں میں شاہ میں اسی اسلام کے لئے میں قربان ہو جاؤ مجھے اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کرے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کرے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے شہید کا مرتبہ دے تجھے شہید کے رکبے میں اللہ تعالیٰ کھڑا کرتے یہ گئے مقام تبو پہنچے وہی بیمار ہوئے اور اسی میں ان کا انتقال ہوگی اللہ کے نبی پہلے کہہ چکے تھے جو میدان جہاد میں کوئی گر کے مرا یا پھر کوئی بیمار ہو کر کے مرے گا اس کو شہید کا درجہ ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی رات کی تاریخی میں خبر ہوتی ہیں نبی اکرم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبر کھو دی جا رہی ہے نبی قبر کے اندر اترے آپ نے عبداللہ ذوالبجازین کی اس جنازے کو بوڈی کو آپ نے اپنے آنکھوں میں لیا اور قبر کے اندر ڈالنے لگے نبی کر رہے ہیں ڈالنے لگے حضرت عمر بھی ہے حضرت عبو بکر صدیق میں ہے اور دونوں کے دونوں ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت بیلال بھی ہے ایک بگل میں آ رہے ہیں وہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی دیکھ رہے ہیں لائٹ جو چراغ تھا اس کو روشن کی ہوئے ہیں رات کی تاریخی میں نبی نے اپنے ہاتھوں سے اس میت کو اس جنازے کو اس بوڈی کو آپ نے قبر کے اندر رکھا اور نظر آسمان کی طرف آپ نے کی اور کہا آئے اللہ آئے اللہ میں اس بندے سے راضی تھا تو بھی راضی ہو جا میں اس بندے سے خوش تھا تو بھی خوش ہو جا میرے بھائیو نبی اکرم اوپر اٹھے مٹی دی گئی آپ نے دعائے مغفرت کی حضرت عبو بکر کہتے ہیں جب میں نے نبی اکرم کو ان کے لئے دعا سنے میرے دل کے اندر خائص پیدا ہوئے کاش کہ عبداللہ ذو البجازین کی جگہ میں ہوتا یہ تھی محبت نبی کی محبت میں سب کچھ خوش چھوڑ دیا